وہ زیرو میٹر ہے یا ہنڈڈ میٹر ہے تو میں اس سے کیا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے آقا جس کا کام نہیں ہے اس میں ٹانگ ہڑانی ہے آپ چپ کر کے گانا سنیں بھئی تو تالیاں ضرور بجاؤ ٹھیک ہے پہلے نام تو اننونس کرنے تو میں نے کہا نام اننونس کروں اس کے بعد ٹھیک ہے تو ناظرین تشریف لاتے ہیں ارسلان خان موسیقی 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 ہے کیا تیرے آگے اب دڑتا ہے کیوں تو کم ہے کسی جیلے جیلے تو جیلے جیلے تو جیلے تو مجھ میں موسیقی اپنے لیے تو جیٹے ہیں سب مگر تم جیو سب ہی کے لیے موسیقی اپنے لیے تو جیٹے ہیں سب مگر تم جیو سب ہی کے لیے بے ان کو زمانے میں جا بے ان کو زمانے میں جا ترستے ہیں جو موسیقی جیلے جیلے تو جیلے تو جیلے جیلے تو جیلے جیلے تو مجھ میں جیلے جیلے جی ہے تو جی ہے جی ہے تو موجھ میں یار مزا گیا سردرت کم ہو گیا تھوڑا سردرت کم ہو گیا برو کی گزا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ جو سردرت سر جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے میں سردرت سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو سنگر آبی گانا کہا کیا اس کے سر میں بم پھٹا ارسلان نئیم ارسلان نئیم کے سر میں بم پھٹا تھا کیا بال کھڑے ہوئے تھے اب ہر جگہ تو سر میں بھی بم پھٹا یا خدا کو مانو یار کیا ہوگے آپ کو بھائی دیکھو جوان جب ہوتا ہے نا بندہ نوجوان اس میں کرنٹ ہوتا ہے پوٹینشل سر کرنٹ سے بال کھڑے ہوئے تھا جوانی گزاری ہو تو ان کو پتا چلے ان کے بچپن کا اور بچپن کے بعد ڈائریکٹ ان پر بڑھا پا ہے جوانی کا خدا کیا رہا ہوں تو ابھی بھی میں پالک چلے جاؤں تو رش لگ جاتی ہے کس وجہ چاہتی ہے اہاں وہ بندر بندر کو بالو والو کو لوگ دیکھنے تو آتے ہیں نا یہ بات تو کھڑے کو سامنے جوان نظر نہیں آتا ہے سریں آپ نے ڈراموں میں تو بہت کام کیا بڑے ایکشن مارے ہیں آپ نے سریں میں خدا ایک سام چھوٹا تھا تو میں آپ کا ڈراما دیکھتا تھا چاکر خان یا منصور بھائی دیکھویا یہ میرے باپ کی عمر کا ایسی باتیں کر رہا ہے اللہ ملاکم اچھا سوال کریں اس کے باتوں پر نرہاد نہ ہو جوید بھائی یہ ایسی بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں ارے بیکی نہیں کہتا ہوں ملک میں کون سال جلتا تھا تقریب بڑی شانوں نے میرے قبول کریں سوال کریں بھائی سوال سوال یہ ہے تو ڈراموں میں تو آپ نے بہت اچھے ایکشن مارے ہیں پر صحیح آپ نے فلم میں کبھی کام کیا ہے ہاں ایک فلم میں نے کیے منصور بھائی پنجابی فلم کیے میں نے شاہ جی واجی واجی جب پنجابی کامی کرنا تو پنجابی فلم ہے چھو پنجابی صحیح بہت اہم سال ہے صحیح آپ نے فلم میں کام کیا ہے تو آپ کا کوئی وہ بنا ہے کیا بولتے وہ جو ہوتا ہے اپھر بنا ہے کسی سے خبر ہو سوگو رہے یار کوئی صحیح بات نہیں ہے تو چپ رہے ہیں آپ یہ کوئی بات کیا آپ نے نہیں نہیں اگر سلطان جانڈی ہو اگر کوئی افیر ہوتا بھی ہے تو بتاتے کوئی بتاتے تھوڑی ہیں یہ تو آج کل کا زمانہ ہے کہ پبلی سیٹی کے لیے آپ کا افیر بھی نہ ہو سکینڈل بھی نہ ہو لیکن پکی بات یہ ہے کہ میں افیر بنانے والا آدمی نہیں ہوں انہوں نے ڈاریک شادی کرنا ہے ہاں ایکزیکٹلی میرہ سے کچھ سیکھو ملک کے کونسی ہے وہ میرہ سے میرہ سے تمہیں ایک چیز سیکھنے کے عامی ہوں کہ میں مجھے انگلیش دکھا دیں وہ تیرا قربان جاؤ اچھا وینہ ملک سے تو یہ کچھ نہیں سیکھ سکتے نہیں ان سے میں توبہ ہے میری لیکن میرہ سے انگلیش سیکھ سکتا ہے ہاں وینہ ملک سے تو بہت کچھ سکتا ہے نہیں بھائی وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے صحیح آپ یقین کریں تو میرہ کو میرہ کے اوپر بڑا جو نہ حیرت ہے لوگ خدای قسم مر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو ہیرال کے بچے کو گود میں لے رہی ہے یہ کوئی شرافت ہے آرہا کہ کتے کے بچے کو پالنا چاہیے ایسے اس کو پتا تھا کہ کوئی انسان کا بچے اس کے گود میں ٹہرے گا نہیں یہ بات لیا اس نے بڑی گھیری بات کر دی اور بڑی وزنی بات کی میں کہنا تو خدا قسم اس کے لئے کانٹینر بک کرانا پڑے آپ لوگ دیکھیں میری بات سنیں آپ لوگ گھوم پر کر میری فیلڈ پہ کیوں آگے بات کرتے ہیں اس بات پر ہم ایک جواب دیتا ہے ڈبل جے صاحب ادھر ہمارا بات سنو یہ جگرام نہیں کرتے ہیں ڈبل جے جعوید جمال صاحب ادھر ہمارا بات سنیں ایک بات یہ بولتے ہیں یہ جو ٹی وی کے اوپر ہمارا سیاستدان جو ہمارا لیڈر لڑتے ہیں تو ان سے تو کبھی تم نے ایسا سوال نہیں کیا کہ کیوں لڑتے ہیں وہ اصل میں ہم سے چیلیس ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ بجے سے نو بجے کا جو پرائم ٹائم ہے اس میں یہ لوگ کتنے مشہور ہو گئے مطلب کمرشل چلنے کے پیسے لگتے ہیں ہم ایک گھنٹہ ٹی وی پہ آتے تھے بلکہ آتے ہیں انہوں نے کہا ہم کیوں نہ آئے انہوں نے پرائم ٹائم پہ قبضہ کر لیا تو اب ہمائی حسید سے زیادہ مشہور شیر افغان نیازی ہے اتنے کمرشل اب ڈرامے کو نہیں ملتے جتنے کمرشل جو ہے بلکہ ایک سیاستدان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا سرہ آپ لوگوں نے تو ہمارا ٹائم قبضہ کر لیا تو اس نے کہا بھائی میں بیس سال سے سیاست کر رہا تھا میں جب باہر جاتا تھا مجھ سے کسی نے آٹوگراف نہیں لیا میں تین سال سے ٹی وی پہ آ رہا ہوں تو میرے پیچھے لائن لگ جاتی ہے جو آٹیسٹ ہیں تو آج کل لوگ ان سے آٹوگراف نہیں لے دیکھیں نہیں سر وہ ٹائم انہوں نے اصل میں لے لیا نا پرائم ٹائم کیپچر کر لیا جاویز بھائی ایک بات ہے ہمارا جو وزیر ہے وہ ریمان ملک صاحب کیسا زبردست اداکاری کرتا ہے بڑا سچا آدمی ہے کیا بات ہے اتنا سچا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا پہلے سے رپورٹ کا پتہ ہوتے اس کو کمال ہے سر کہ تہرے سے ہونے والا ہے سلام علیکم بات ہے وہ جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ایسی بات نہیں کیا اگر اس کے پاس موقعات ہیں ہر جگہ وہ پہلے بیچ دیتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے تم لوگ کچھ کرو مطلب پنجاب میں جن بہت ہیں ارے وہ تم لوگوں سے آچا ایکٹنگ کرتا ہے ویسے تم بتاؤ ان ایکٹر نے بھی تم کو پسند کونے یہ بات جو آپ نے کی ہے ہم نے بیس بائیس پچیس سال لگا دی اس کام میں لیکن یہ واقعی ہم سے بڑے ایکٹر ہیں سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ کورنٹ افیر کا پروگرام چل رہا ہے اس میں جو چیختے ہیں چلاتے ہیں الزامات لگاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے بھی کبھی ایسی ایکٹنگ نہیں کی ہم نے ایسی ایکٹنگ اس لیے نہیں کی سر ہم تو ڈراما کر رہے ہوتے ہیں ان کا پورشن جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریل ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ پروگرام ختم ہو اور جا کے ساتھ کھانا کھائیں اڑے تو سائنس سیدھا سیدھا بولو ناصر باز ہے یار مت کرو ایسی بات وہ میرا دوست ہے مائنڈ کرے گا ناصر باز ہے ناصر بھونہری وہ میرا دوست ہے کیا بات کر رہا ہوں یار منصور بھائی جی جا میں واق کے لیے آیا تھا اتنا میرا ٹائم ویس یہ لوگ نہ صدریں گے پتہ نہیں مجھے عجیب لگ رہا ہے مجھے واق کرنے دیں اچھا ایک منٹ روک جائیں ایک چھوٹا سا اور گانہ آپ سن لیں شکر ہے یار ان کی گوزے تو گانہ بہتر ہے سنا دیں بھائی گانہ سن لیں اس کے بعد بلکل آپ واق کر چلیں بلکل ٹھیک ہے ناظرین جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا اور پہلے بھی بتایا تھا کہ کیٹو کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان کو چانس دیا جائے تو آپ سب کی تالیوں میں تالیاں ضرور بجائیے گا ٹھیک ہے تالیاں بجائیے گا وہ گانہ سنانے آ رہے ہیں آمیر مول کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں خوبصورت سا گانہ سنائیں موسیقی 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 میہ ہو گیا جانے کبہ کہا کھو گیا بن گیا میں دیوانا تیرا دیوانا جن میں دلما ستانہ تیرا دیوانا سرگا 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 رگا مبامگار سرگا 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 رگا مبامگار سنیسا دنیسا دنیسا گرگا سر نیسا دھا سانسوں میں آ کے سماجہ آ میری زندگی میں آجا تیرے دل جینا نہیں ہے آجا پاس واسلے مٹا جانا جانے یہ کیوں ہوا ہوا دل دوچھ پہ پیدا بن گیا میں دیدانا تیرا دیوانا چھوم دو مستانا تیرا دیوانا چھوم دل مستانا تیرا دیوانا موسیقی موسیقی موسیقی